ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں میں ان کا پریشے کروا دوں آپ سے ڈاکٹر گریش تیاغی پریزیڈنٹ ڈی ایم اے ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر سنجیب بگای ہمارے ساتھ نیفرون کلینک سے ہیں سر آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر تیاغی پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا پردھان منطوری نے کہا کہ انہیں کڑا نرنے لینا پڑا لوگ ڈاون کا لیکن یہ آپ کو بچانے کے لیے نیم توڑنا جو ہے وہ جیون سے کھلوار کرنے جیسا ہے اور یہ شاید اس سے اچھی بات اور ہو نہیں سکتی پردھان منطوری نے کلیریٹی کے ساتھ اپنی بات کہی آج سب سے پہلے تو ہمارا کنٹری صحیح دشاہ میں جا رہا ہے کیونکہ صحیح ہم نے جنتہ کرفو لگایا دو ہمارے انٹوارڈ انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ایک تو جنتہ کرفو کے دن جو وہاں پورا دن سکسسول تھا اس کے پانچ بجے جو کئی راجیوں میں دکھا گیا کہ وہاں پر وہ سڑکوں پر اترکے انہوں نے اس کو سیلیویٹ کرا جیسے ہم نے کورونا سے جد جیت لیا دوسرا جو ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن تھا ہمارا اس کے بعد جو کل جس آپ سے جو دلی گازیباد کے شہروں میں ڈیفرنٹ مہاراستہ سے جا رہے ہیں اپنے گاؤں کی طرف یا پلائن کر رہے ہیں وہ ہم نے سوچا نہیں تھا اس کو ہم نے ایک کوڈنیٹ افورٹ سینٹر اور سٹیٹ کے بچ میں نہیں ہوا یہاں پر سب سے جاتھ ضروری ہے کہ جو ہمارا سٹیٹ کا جیسے دلی سٹیٹ ہے یہاں پر ہریانہ بھی ہے پنجاب بھی ہے یو پی بھی ہے تو یہاں پر کیونکہ دلی میں جو لیبر کلاس ہے جو لوگ باگ وہاں سے گاؤں سے نکل کے آ رہے ہیں کام کرنے کے لئے روژی روٹی کے لئے آ رہے ہیں اگر یہاں پر جیسے اب ہمارا ہمارا ٹوٹلی کاؤنڈاؤن ہو گیا ہے سرا اس کی وجہ سے ان کا ایکانویک پر ورک پڑے گا ڈیلی کے ان کو جو لیبر کلاس تھی ان کو پیسہ نہیں ملے گا ان کو پیسہ چاہیے روژی 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 کھانے کے لئے اپنا بچوں کو پالنے کے لئے جی تو یہ سب کیونکہ سوچا نہیں انہوں نے کیونکہ پانچ ساتھ دن تو انہوں نے دیکھا سڈنلی ان کو لگا کہ آگے اگر یہ لمبا ٹائم کچھ گا تو کیسے چلے گا تو انہوں نے باہر جانے کے لئے گاز آباد کی طرف چلے اپنا جو بھی یو پی یا پنجاب میں یا در کی طرح انہوں نے جانا ہے تو وہ اکھٹے وہاں پر ہوئے جیسے آنندگیار بس اڈلے پر آپ کے چینل نے بھی دکھایا پوری جس طرح سے لاکھوں کی بیڈ وہاں پر ہے تو اس میں اگر کوئی کورونا پوزیٹیو ہے اور وہاں پر اس طرح سے اپنے گاؤں جاتا ہے اور اس کے پہلاتا ہے آج پھر ہمارے آروند کے جو سی ایم نے بھی اس کو کلیئر کرا اوف کورس پرائم منسٹر جی نے بھی اپنے من کی بات میں کلیئر کرا کہ اس کو اچھی طریقے سے کرا جائے اور جو لوگوں کو جہاں پر ہیں گھر پہ رہیں ہمیں اس کو پوری طرح سے فولو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ استثیتی وہ نہ آئے کہ جہاں پر ہم ان ریٹرن کی ہم ریٹرن نہیں نہ کر پائیں بلکل اور ہمارے ساتھ دو اور میمار جڑ گئے ہیں ڈاکٹر راجن چرما پریزنٹ آئی ایم اے اس کے علاوہ ڈاکٹر راگویندر گمشتہ ہمارے سے جڑ گئے ہیں میڈیکل کالیج بھوپال سے ڈاکٹر بگئی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا آج پانچوہ دن ہے لوگ ڈاؤن کا ہم زیادہ تر شہروں میں دیکھ رہے ہیں سنناٹہ پسرا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کا خاصا اثر نظر آ رہا ہے اگر کچھ ایک کیسز چھوڑ دیں کیونکہ ڈیلی ویجز ہم دیکھ رہے ہیں اور جو گاؤں دے ہاتھ میں گریب مزدور یہاں کام کرتے ہیں وہ اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں لیکن کل ملا کر ان پانچ دنوں کا لیکھا جو کا اگر آپ بتائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح دشاہ میں ہم جا رہے ہیں حالانکہ دو سو نیاسی ماملے ابھی تک کوویڈ نائنٹین کے آ چکے ہیں سامنے گوڑی وننگ میرے اکیل ابھی تک جو گورنمنٹ نے نیرنے لیا ہے بلکل ٹھیک لیا ہے اچھٹ ٹائم پر لیا ہے اور یہ خالی ایک ہی راستہ تھا ہمارے ساتھ کہ یہ کمپلیٹ پین انڈیا لوکڈاؤن کیا جائے جو دیکھا گیا ہے دو تین انسیڈنس کے علاوہ جو مائیگرنٹ لیبر بیہار یا باقی یو پی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بولنے کے باوجود بھی کہ اپنے جہاں ہوں آپ وہیں رہو ان کے علاوہ میرا خیال پبلک میسیجز جا رہے ہیں گورنمنٹ کے تھروں الیکٹرونک میڈیا کے تھروں واتس اپس کے تھروں ایس ایم ایس کے تھروں رنگٹ ٹونز کے تھروں جو فون ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ لوگوں میں جاگروتہ ہے کہ اس سے ہم نے بچنا ہے اس سے ہم نے سافدان رہنا ہے میں یہ بہت سپش روپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کنٹری نے لوکڈاؤن کا اپیوگ ٹھیک ٹائم پر نہیں کیا یا بلکل ہی نہیں کیا وہ بہت بری طرح اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں بلکل تو جس طرح سے ڈاکٹر سنجیب بگئی بتا رہے ہیں کہ لوکڈاؤن جو ہے وہ ایک ماترہ جی بلکل یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیش نے یہ کر کے دکھایا ہے اور ایسا ہی سرکار کی طرف سے باقاعدہ کوششیں کی گئی جس پر جو رنگ لائی ہے اور تمام لوگوں نے یہ بات مانی ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے سے دو اور مہمانے ان سے بھی ہم بات کریں گے تو کرونا پر تازہ اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں ہیلتھ منسٹری نے آپ سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی دیش میں اب تک نو سو انیاسی ماملے سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو ایک سو چھے نئے ماملے آئے ہیں پچیس لوگوں کی ابھی تک موت ہوئی ہے چھے ڈیٹس ایک ہی دن میں ریجسٹر ہوئی ہیں یعنی چوبیس گھنٹوں میں لیکن یہ الگ الگ راجم ہوئی ہے ہیلتھ منسٹری نے یہ بیورہ دیا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کا پینل اس وقت موجود ہے ڈاکٹر گماشتہ آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا یہ بیماری پوری دنیا کے لئے ایک دم نئی چیز تھی ڈاکٹرز کے لئے نئی چیز تھی سرکاروں کے لئے نئی چیز تھی لیکن اگر بھارت ایک سو تیس کروڑ کا دیش ہے اور ابھی تک یہ پانچوہ دن ہے لوگ ڈاؤن کا نو سو انیاسی ماملے آئے ہیں پچیس موت اب تک لئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے کافی حد تک سرکار نے کہنے اور تمام لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو گھر میں لوگ ڈاؤن کر لیا ہے اس پر کافی حد تک قابو پایا گیا ہے نشیط روپ سے جو بھارتی سسٹم ہے وہ اپیڈیمک میں بہت اچھے سے پرفارم کرتا آیا ہے اور کرے گا ہیل سسٹم ہمارے یہاں کا بڑا روبسٹ ہے اور یہ بلکل تیار ہے اس چیلنج کو لینے کے لیے تو ہمیں یہ بلکل دھیان رکھنا چاہیے کہ اپیڈیمک کے سینٹرز کے اپی سینٹرز یہاں سے وہاں شفٹ تھوڑے بہت ہوتے رہیں گے لیکن اس سے چنطہ کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ بڑھا لوگوں کی جادہ جادہ ہے پالیٹیکل ویل ہماری بہت سٹرانگ ہے اور ہم کو تو چائنہ کے اداہران سے سمجھنا چاہیے لیکن چائنہ انہوں نے وائرس ٹانسمیشن کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کہہ رہی انہوں نے اپنے ہاں جرور اس کو روک لیا لیکن اسی لیے ہم کو جو ہماری لاکڈاون کی اسٹریٹجی ہے that is the best ایڈین اسٹریٹجی is the best اور اس میں ہم کو ڈبلی ایچو کی بات بھی دیکھنا چاہیے آنے ہونے والی ریسرچز کو بھی دیکھنا چاہیے ایکسپرٹس کی اوپینین بھی لینا چاہیے لیکن ویشو میں ہر اپیڈیمک کے لیے ہر اسٹھان ویشیش ہر کنٹری ویشیش کے لیے الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے تو ہماری اسٹریٹجی ہمیں اپنی سویم کی نردھارت کرنا ہوگی بلکل تو ایکس دن کی پرکشہ ہے جس میں سے آج پانچوہ دن ہے تو ہم بہت اچھے سے لوگ ڈاؤن جس کے لیے پردھان منطوری نے دیش سے اپیل کی تھی آج انہوں نے حالاکہ کہا بھی کہ یہ کٹھول نرنے لیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں لیکن یہ بہت ضروری ہے آپ کی جان بچانے کے لیے اس لیے اتنا کٹھول سٹیپ اٹھانا پڑا لیکن یہ بہت زیادہ ضروری تھا اور جس طرح سے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اور ابھی ہیلتھ منسٹری نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی اس میں صاف یہ کہا گیا کہ ڈیڈیکیٹڈ ہاسپیٹلز بنیں کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو جہاں پر رکھا جائے تو اس دشاہ میں بھی سرکار ہیلتھ منسٹری کام کر رہی ہے کرونا کو ہرانا ہے تو لوگ ڈاؤن بہت زیادہ ضروری ہے دیش کی جنتہ اپنے آپ کو گھروں میں انہوں نے قید کیا ہے ڈاکٹرز پولس پرشاسن رات دن ایک کر رہے ہیں اور ایسے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے دیودود بن کر یہ تمام لوگ آئے ہیں ہمارے لیے اور اس پیچ دیش کے چار جانے مانے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راجن شرما پریزیڈنٹ آئے میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر راجن آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ کیا اکیلا لوگ ڈاؤن کافی ہے کیا دوسری چیز یہ بھی کہ کورونا نے جس طرح سے جانے لی ہیں پوری دنیا میں لوگوں کے ایسے میں لوگوں کے من میں ڈر خوف ہے انہیں شاید یہ بھی لگتا ہے کہ کورونا ہو گیا تو شاید ٹھیک نہیں ہو پائیں گے تو وہ آتمی وشواس جگانا بھی لوگوں میں بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے بلکہ صحیح کہا پہلے تو ہم سب کوئی اضافت ملنی چاہیے کہ جو انفرمیشن کالٹیوں کے دوارہ اخبار کے دوارہ دی جا رہی ہے کورونا وائرس ہوا میں نہیں گھوم رہی ہے اس کو ایک وحیقل چاہیے جانے کی سپوٹم وہ تب اور تب اگر آپ انکرمت ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کورونا وائرس پازٹی پیشنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ موت اگر اگر ہم ہم ہی پوپولیشن کو دیکھیں ہماری دیگر میشہ کے انکریز ہوئی ہے 900 سمکن پہ ابھی بھی فور فگر سے نیچے ہیں جی اور سب سے بڑی بات ہے اس بران ہمارے سرکار کو اور ہمارے دیش کو ایک جو ٹھوٹ ہوکے تیاری کرنے کا موقع مل گیا ٹائم مل گیا اگر ہم دیکھیں اگر کتی دلت پہنیاں پھیل رہی ہیں ہم سب سے لئے تیاری کا ٹائم مل گیا ہم تیار ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہنا چاہوں گا ہمارے فرنٹ لائن باریئرز جو اس کو پردھان مل گئے ہیں مانے پردھان مل گئے ہیں انہوں نے فرنٹ لائن باریئرز ناکٹر نرسز پیرامیڈیکل سٹاف ایمبولیس نرسز نرسز ڈاکٹرز نرسز پلیس پیلیٹیشن ورکر سب آپ لوگ میڈیا کٹو ہم سب نکل کریں اس محیم پہ کسی نے یہ ڈب نہیں دکھا کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے اور ہم اس کو اوبرکرم نہیں کر پائیں یہ جو پوزیٹیویٹی کا جذبہ ہے یہ ہمارے دن پر آتا ہے ہے اور رہے گا ہم نے سوائن فلو پہ کابو پایا ہم نے ہر ایک چیز جنواری پہ کابو پایا اور ہم اس پہ بھی کابو پائیں گے اور میں آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہے میں ایک بڑا آشہ وادی انسان ہوں ہم نے شکر سے لگے ہوئے سنسیریٹی سے لگے ہوئے سارے کے سارے تو یہ کچھ ٹھیک ہوگا فسیلیٹی اپریٹ کی جا رہی ہے ابھی اتنا نمبر نہیں ہے کہ جس میں ایک پیلک آئے بلکل ڈاکٹر گریش آپ یہ بتائیے آپ سے میں جاننا چاہوں گا ہم دیش بھر کی تصویریں دکھا رہے ہیں انڈیا ٹی وی پر بھی ممبئی کی ڈلی کی بڑے بڑے جو شہریں کلکاتا کی تو لوگ جو ہیں اب گھروں میں ہیں اور بہت سیریسلی انہوں نے اس لوگ ڈاؤن والی ستھیتی کو لیا ہے اور وہ گھر میں رہ رہے ہیں اور بہت بیسک چیزوں سے گزارا بھی کر رہے ہیں جو شاید بہت بڑی ضرورت بھی تھا یہ اکیس دن کی جو اگمی پرکشا ہے ایک طرح سے کیا اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا یا پہلے ہی اکیس دن دیکھا جائے گا کہ کس حد تک ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں پنکر جی اگلے ہمارے جو ہفتے سے ہفتہ سے لے کے دس دن تک بڑے سینسٹیو ہیں کیونکہ اس میں ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارے مریج ہمارے کتنے بڑھ رہے ہیں ان کی فیٹلیٹی یعنی ڈیتھ ہماری کتنی ہو رہی ہے جہاں تک ہم ہم نے یہ کر رکھا ہے اپنا سسٹم کو پورا درست ہمارا ہے لوگ باہ گھروں میں رہ رہے ہیں ساتھ میں کی جو کل جیسے آپ کے میڈیا کے دور بھی لائے گیا پبلک کے نجروں میں جو آنند ویار پر جتنی بیڑھ تھی اس کو بھی تھوڑا سا آج کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا آگے آنیل ٹائم پہ کیونکہ پہلی چیز ہے کہ جرورت کی چیزیں لوگوں کو مہیا کرائی جائیں جب ہمارا یہ سکسول ہوگا جرورت کی دوائیاں گروسری آئیٹم یہ لوگوں کو ملتی رہیں کیونکہ کوئی بھی جو لیبر کلاس ہے جن کو ان کو لگتا ہے کہ میرے بچے کو بھوک تو سب کو لگے ہی لگے گی اگر اس کے بچے کو یا بیوی کو اگر کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو اس کو کہیں نہ کہیں باہر نکلے گا وہ لینے کے لیے اس کو تو اس کو مہیا کرائی جائیں اس کے گھر پہ کرائی جائیں اور جو ہمارا جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے جتنا کہ وہ پبلک جتنا کم سے کم گھر سے باہر نکلے اور ان کو جو ضرورت کی چیزیں گھر پہ ملیں دوسرا جو ہمارا کیونکہ سب سے زیادہ ولنبل ہے ہمارا میڈیکل سسٹم میڈیکل سسٹم میں جس میں کہہ ڈاکٹرز ہیں نرسیز ہیں پیر میڈیکل سٹاپ ہیں ایمولنس ڈرائیور ہے نرسنگ آڈر لی ہے کیونکہ جو بھی پیشنٹ جا رہا ہے سب سے زیادہ رکس پہ وہ لوگ ہیں تو ان کو پی پی جو ہے ان کو ماسک یا ان کو جو ایکوپمنٹس ان کو پروائیڈ کر جائیں وینٹی لیٹرز کی جیسے موڈی جی نے بھی کہا ہلک منسٹری کی گائیڈ لینڈ بھی آئی ہیں کہ وہ ایک وینٹی لیٹرز کی سنکھیا پڑھانے جا رہے ہیں ڈیاغنوسٹک بھی کٹ بھی لے کے آ لے کر آئے ہیں پرائیوٹ لیپس کو بھی اس میں انکلوڈ کرا گیا ہے تو ان کو میڈیکل سسٹم کو دیکھا جائے کہ ان کو درست جو ان کو پی پی ان کو ٹائم لی ملے اور ایفیکٹیو ملے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے بالکل ڈاکٹر سنجیب آپ یہ بتائیے ابھی بھی کچھ کنفیوزن ہے لوگوں میں کیونکہ ہم نے دیکھا گھروں میں بھی لوگ ماسک لگا کر بیٹھے ہیں ماسک کس کو لگانا ہے وہ کتنا ضروری ہے کیونکہ جو انفیکٹڈ انسان ہے کیا صرف اس کو ضروری ہے یا اگر کوئی خانس رہا ہے تو خیر اس کو تو ترنڈ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر وہ خانسی لگاتار ہو رہی ہے اس کو ماسک کن لوگوں کو پہنا اور کن کو نہیں پہنا یہ کنفیوزن بھی اگر کلیر ہو جائے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے ماسک کئی پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو نارمل سرجیکل ماسک ہوتا ہے اس میں ون پلائی ٹو پلائی 3 پلائی ہوتا ہے اگر آپ وہ پہن رہے ہیں کم سے کم 3 پلائی والا ماسک ہونا چاہیے اور دوسرا جو سپیسیفک میڈیکل ورکرز کے لئے ہوتا ہے N95 ماسک ہوتا ہے اور اس کا ایک سپیریئر موڈل N95S موڈل ہوتا ہے پر جو عام جنتہ ہر ایک آدمی جو روڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں یا گھروں میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ماسک پہن رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ماسک تب پہننا ہے اگر آپ ایک ہیلتھ کیر ورکر ہوں ہسپیٹل انوائیمنٹ میں ورک کر رہے ہوں پیشنٹس سے ڈیریکٹ سمپرک میں ہوں انٹینسیف کیر ورکرز ہوں جو پیشنٹس پر پروسیجر کر رہے ہوں یا ایکٹیو مریض یا پیشنٹس جن کو لگ رہا ہے یا کیسز جن کو لگ رہا ہے کہ ان کو سردی جو کام بکھا رہے ہیں تاکہ وہ باقی لوگوں کو انفیکٹ نہ کریں before the test is done تو عام جنتہ کو یہ پہننا بلکل ضروری نہیں ہے یہ بلکل سپشت ہے کیونکہ اب جو ہو رہا ہے جو ہسپیٹل کے لیے جو این نائنٹی فائی ماسک ہونے چاہیے ہیں وہ شورٹ سپلائی نہ ہو جائے تو میری یہ پریئر ہے سب لوگوں کو کہ روٹین جو عام لوگ روڈ پر گھوم رہے ہیں وہ نہیں پہنے اور ویسے بھی یہ کامپریہنسیف لوگ ڈاؤن ہے زیادہ کر لوگوں کو باہر گھومنے کی زورت ہی نہیں ہے it is not allowed اور اگر آپ گھر میں ہیں تو ویسے ہی ماسک پہننے کی زورت نہیں ہے ہینڈ واشنگ ایمپورٹنٹ ہے ڈاکٹر گماشتہ جو ابھی تک نمبرز آئے ہیں یعنی 989 ماملے ابھی تک آئے ہیں آج پانچوہ دن ہے لوگ ڈاؤن کا کیا آپ کو لگتا ہے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے ہم نے اس کو کیونکہ 130 کروڑ کا دیش ہے یا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان کو کوارنٹائن بھی کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے کیر سپورٹ کیا ہے اور اس کے بعد لوگ باک ٹھیک ہو کے گھر پہ بھی گئے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ پینڈیمک جو ہے وہ کئی بار لمبے سمیں بھی چلتا ہے لیکن ابھی مارڈرن ٹائم ہے اور اس مارڈرن ٹائم میں ہمارے پاس جو سویدھائیں ہیں ان کا ہم سمجھت اوپیوک کر کے اس اپیڈیمک کے کرگو کو بہت تیجی سے فلیٹ کر کے ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے لیکن اس میں لوگوں کا سہیوک بہت زیادہ جروری ہے ہم کو یہ آوشک ہے جانا کہ یہ لائف ٹائم لاز کو لائف ٹائم اپارچونیٹی میں کیسے کنورٹ کیا جائے اور اس کے لیے جروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ جس کو دھیرے دھیرے پھر ہم انڈیویجویل ڈسٹینسنگ کی طرف بھی بڑھیں گے اور پھر ایک یہ نارمل لائف جو ہماری پہلے تھی اس کو نیو نارمل لائف کی طرف بھی ہم کو جانا ہوگا اور ایک چیز ہو رہے کہ جو نئی ریسرچز ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی جیسے ہم کو ابھی بولا کہ سمعے مل رہا ہے کہ ہیٹ کا کیا اثر ہوگا ہمارے کلوروکوین سے کیسے اس کا پروفائل ایکسس ہوگا اور اپیڈیمک کا یہ بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑا فیٹل ہوگا اس سے مرتی ہوگی بہت لوگ گمبیر ہوں گے ہمارا ہیل سسٹم اچھا ہے جو لوگ آئیں گے ان کا علاج ہوگا آنے والوں کی سنخیہ کم سے کم ہو انفیکٹ ہونے والوں کی سنخیہ کم سے کم ہو اس لیے ڈر نہ ہو اور پوری تیاری ہو سرولینس ہو مانیٹرنگ ہو جس کے لیے ہم پورے تیار ہیں جی اور یہ پبلک ہیلت ایشو ہے اور اس کو پبلک ہیلت انٹروینشنز کی طرح سے ہی موقع طور پر ڈیل کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے اس میں لوگوں کا تہیوگ جروری ہے اور اسی لیے ہم کو پری لاکڈاون لاکڈاون اور پوسٹ لاکڈاون اسٹیٹ جیس جیسی جیسی ڈیفائن ہو رہی ہیں جیسی ویسی چلنا چاہیے اور آنکڑوں کے پھیر میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آنکڑوں کے پھیر میں زیادہ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس سے گھبراٹ کئی نہ کئی آتی ہے اس سے پینک سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے ڈاکٹر راجن شرما چوکھی آپ کا آئے میں سے تعلق ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گا ابھی ہیلتھ منسٹری کی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی جس میں کہا گیا کہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنس کے لیے ایک ڈیڈیڈکیٹڈ ہاسپیٹلز بنے اس دشا میں بھی سرکار ایڈمنسٹریشن تمام لوگ کام کر رہے ہیں سواستے منترالے کام کر رہا ہے کتنا ضروری وہ کیونکہ ممبئی میں ہم نے سنا اس طرح کا ڈیڈیڈکیٹڈ ہاسپیٹل بنا ہے کیونکہ باقی ہاسپیٹلز میں اگر کوویڈ نائنٹین کے پیشنس آئیں گے تو اس سے شاید دکت بڑھے گی تو کتنا ضروری وہ میں دو منٹ لوں گا آپ کے ہم سب سے جو اچھی بات ہے کتنا ضروری ڈاکٹرز کے اور ہماری اسسیشن کی ہم ڈیلی بیسز پہ ایوالو کر رہے ہیں جب پہلے ہم نے سوچا تھا چھوٹے ہاسپیٹلز کو یہ مرک کیا گیا تھا کہ وہاں بھی ہری چاہیں گے ایمیجیٹلی ہم نے اٹلی کا موڈل دیتا جہاں وہ فیلیر تھا ایمیجیٹلی میں سنکھے میں جی جی ایمیجیٹلی میں میڈیکل اسسیشن نے بھی پرکھو کیا تھا اور گممنٹ نے بھی دن ایمید آرزار میں بھی بھرکھا تھا لیکن ڈیلی بھرکھو 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 بنانے کی سنکھیں کردی جی جن کو اب اسے میڈیکل اسسیشن لیڈر جی اور ان کے انڈیان نیشنل مہنے جب ہم نے شروع کیا تو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کیا ہمارے پاس بارہ لاکھ کی کوانٹیٹی میں ہے اور ہم منفیکچرز کو شورٹ لیسٹ کر رہے ہیں اب اس نے ہم پر شکلی میں بات کر رہا تھا ورلڈ میڈکل ایسوسیشن کے پریزینٹ سے تو اس نے انہوں نے کہا 80% of the disposable supply is from china سر تھوڑا سمیں کم ہے بریک پہ جانا ہے مجھے میں بریک کے بعد لوٹوں گا تو جس طرح سے ڈاکٹر راجن شرما بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویوستہ یعنی ماس کی اور وینٹی لیٹرز کی ایک سینڈ ہوں گا جی وینٹی لیٹرز کی کپیسٹی بڑھا کے پر ڈے 20 سے 30000 لیٹر کر دی گئی گیا جی وینٹی لیٹرز ماروٹی مہندرہ بیہ بھارت الیکٹرونک کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ماروٹی اس انادھر ٹائی اپ ہے وینٹی لیٹرز وینٹی لیٹرز کی کپیسٹی جو ہے کم سے کام ہم اگلے دس دن میں 30000 لیٹرز ڈیلیور ہو پائیں گے جی بلکل سر بریک پہ جانا ہے مجھے تو امریکہ نے جہاں ہاتھ کھڑے کڑ دی ہے مہیں آئے میں ایک پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر راجن شرمہ وہ بتا رہے گی بھارت کی تیاری پوری ہے یعنی کسی بھی مشکل ستیتی سے نبتنے کے لیے ماس ہمارے پاس بڑی سنکھیا میں موجود ہیں اس کے علاوہ وینٹی لیٹرز اور سینٹائزرز کا پوری طرح سے بندبست ہے یعنی بھارت سرکار پوری طرح سے تتپر ہے لگاتار اس کرونا وائرس سے نبتنے کے لیے اور ایک چھوڑا سا بریک ہم یہاں لے رہے ہیں فوراں واپس حاضر ہوتے ہیں دیش کے چار جانمانی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راجن آخری میرے پاس ڈیڑھ منٹ بچے ہیں ڈس سیکنڈز میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں دیش کی جنتہ سے میں جنتہ کو کہنا چاہوں گا ماک ہیزمیٹ سوٹس پی پی جس کو بولتے ہیں ان کے بارے میں چنتہ نہ کریں یہ پہلے یوز کیے جارے ہیں کوبیڈ نائنٹین ہاسپٹیڈز کو اکٹر کرنے کے دی آر ڈیو آرڈینز سیکٹریز اور جی سی ٹی نے آج وعدہ کی ہے ڈس ہزار پر سوٹس ڈی آر ڈیو اور اگر در مینفیکٹرز اور جی سی ٹی نے ڈس ہزار سوٹس پر دے کی مینفیکٹری ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے ڈاکٹر سنجیب بگئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے ڈرنا نہیں ہے کورونا سے اس کو ہرانا ہے میرے یہ پورے دیش پاسوں سے سندیش ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے اس میں کوئی سٹگما نہیں ہے اگر آپ کی کوئی بھی سمٹمز ہیں کوئی بھی خاصی ہے لوکل ڈاکٹر ہیلت آثورٹیز کو انفارم کریے گھر میں رہنا ہے سٹرٹلی کمپلائی کرنا ہے پوری انڈیا نے کمپلائی کرنا ہے یہ مائل ڈیزیز ہے اسے فکر نہیں کرنا اور نگلیکٹ بھی نہیں کرنا ہم پورے دیش کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے ڈاکٹر گماشتہ ہمارے انڈیا میں ایمینٹی اسٹیٹس بھی اچھا ہے ہم کمپلائی کرنے کے بھی ڈیزیز ہیں سے جوچتے رہے ہیں اس لیے یہ فیٹل نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے عدیق تر جادہ تر لوگوں کے لیے یہ بلکل ہم کو دھیان میں رکھنا ہے ہاں سیلیبرٹیز اپنے سندیش ساوزانی سے ادھیان کر کے ہی دے تو اچھا ہے کیونکہ سب ان کی بات سنتے ہیں اور یہ سونامی بہت جلدی نکل جائے گا لیکن ہمیں ماننی ہے پردھان منتری جی کے سندیش کا اچھا پالن کرنا ہے اور جو بھی آگے نردیش دیے جاتے ہیں لوگ سواجت کے ان کا پالن کرنا ہے ڈاکٹر گریش آپ کچھ کہنا چاہیں گے پہلے چیز تو میں پبلک سے میری ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کا سکتی سے پالن کریں ریومرز پہ دیان نہ دیں جو فائلرین کو دیان نہ دیں اور جو کسی کو کورنا وائرس کو پیڈیت کوئی فیملی ہے یا انسان ہے تو اس کو ڈسکریمنٹ نہ کرا جائے یہ کیونکہ ایسی بیماری ہے جس کے میں اس کا کوئی اپنا رول نہیں ہے پلس جو چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اسپتال کی طرف نہ جائیں ہم نے دلی میڈیکل کانسل اور دلی میڈیکل آسٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے جانکاری دکٹر کو دیا کہ اس مددے پہ اگر کوئی مریج آپ سے بات کرتا ہے تو ٹیلی فون پہ اس کو کنسرٹ کریں دکٹر کو جروت ہو تب ہی اسپتال کی طرف جائیں سب سے آخری بات میڈیا کے لوگ پلس کے لوگ میڈیکل پروپیشنگ لوگ جو اس سے جوج رہے ہیں اگر فیٹیلیٹی کسی ہو جاتی ہے تو اس کی موت پہ اس کو سپائی کا درجہ ملنا چاہیے جو کہ ایک سپائی کا درجہ جو بورڈر پہ سپائی لڑتے ہوئے جس صاف سے اس کو اونر کرا جاتا ہے ڈگنیفائی کرا جاتا ہے اسی صاف سے گورنمنٹ اس کو میڈیکل پروپیشنگ کو میڈیا کو بلکل تو چاروں ڈگنیفائی کسی کہیں ان کی دیت رہے ہیں اس سے لڑنے کی ضرورت ہے اور پورے بیاپک پربند سرکار نے کیا اور صرف جنتہ جو دیش کی جنتہ ہے اس سے اپیل کی ہے خود پردھان منتری نے بھی اپیل کی ہے کہ لوگ ڈاؤن کا سختی سے پالن کریں 21 دن اپنے گھر پر رہیں بہت ضروری نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں ڈاکٹر آجن شرما ڈاکٹر گریش تیاغی ڈاکٹر سنجی بھگئی ڈاکٹر آگویندر گماشتہ بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی پہ آپ نے ضروری جانکاری دی بہت بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے ڈاکٹر آگویندر گریش تیاغی